اسلام علیکم میرا نام ہے راجعہ ولید آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئے ڈزائن کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سرکل کے ذریعے کیسے کوئی بھی ڈزائن بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں جانا ہے یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے ریکٹینگولر ٹور راؤنڈی ریکٹینگولر ٹور اور ایلپس ٹور آپ نے ایلپس ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے یا آپ سمپل کی بورڈ سے ایل کا بٹن پρیس کریں گے تو یہ آپ کا ایلپس ٹول سیلیکٹ ہو جیگا تو میں ایل کا بٹن پریس کر رہا ہوں پریس کر دیا اب آپ نے شفٹ کا بٹن دبا کے یہ سرکل درا کرنا ہے اگر آپ شفٹ کا بٹن نہیں دبائیں گے تو کیا ہوگا میبی آپ یوں سرکل بنیں اور آپ کا ہاتھ ہیل جاتے سرکل ایسے بھی ہو سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے شفٹ کا بٹن دبانے سے یہ ہوگا کہ اگر آپ سرکل بناتے ہیں تو آپ کا ہاتھ بیشہ کھیل بھی جائے تو یہ سرکل بلکل سیم بنے گا فارض ہمیں دیکھئے اب میں اس کو جیسے ابھی ہلا ہوں یہ ہر طرف سے سیم سائز میں ہی بنے گا تو آپ نے جب بھی بنانا ہے آپ نے شفٹ کا بڈم پریس کر کے سرکل برا کرنا ہے یہ میں نے ایک بڑا سرکل برا کر لیا ہے اس کا میں وہ میں نے فیل کلر تھا وہ آف کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے دو سرکل آپ پور لینے ہیں اس طرح سے آپ نے دبانا ہے کنٹرول سی اور کنٹرول ایف اس کو سیلیکٹ کر کے سے کیا ہوگا کہ اس کی کوپی اسی کے اوپر آجے گی اس کو میں یہاں سے پوکٹ کے تھوڑا سا اس طرح سے چھوٹا کر رہوں اب ان دونوں کا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جا کے اس کو یہاں پہ رکھ دینا ہے پھر آپ نے انہی دونوں کو سیلیکٹ کر کے آلٹ کا بٹن دبا کسی کوپی لینے نہیں اور ساتھ آپ شیفٹ کا بٹن دبانا ہے تاکہ بلکل سیم اس کی سیز میں بلکل آگے جائے تاکہ الہ جو لینے نہ آگے سے اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا یہ جو ہے بڑا والا سرکل اس کو اب تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ان دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ آپ کے کام کرنے یہ جو بڑا والا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں اور کنٹرول ٹو کو بٹن پریس کریں جس سے یہ لاک ہو جائے گا اب آپ نے یہ اندر والے جو سرکلنگ کو سیلیکٹ کر کے تھوڑا سا ایجیسٹ کر لینا ہے اب ٹھیک ہے اب آپ نے ایک اور سرکل لینا ہے اس طرح سے اور اس کو آپ نے لانا کے یہ ایجسٹ یہاں پہ رکھ دینا ہے پھر آپ نے ایک اور سرکل لینا ہے اس طرح یہ اس طرح لاکے آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے اس طرح سے اوڑا سوپر آپ اس کو بے شکر کرنا آپ نے اس اس سرکل کے کوپی لینی ہے اس کو سیلیکٹ کر کے آلٹ کا بٹن دبانا ہے اور ساتھ آپ نے شفٹ کا بٹن دبانا ہے تاکہ بلکل سیدھا اس کے سیدھ میں جائے یہاں پہ لاکے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بلکل صحیح ہو گیا ہے اب آپ نے ایک اوڑ سرکل لینا ہے چھوٹا سا اس طرح اور یہ اس کو آپ نے لاکے یہاں پہ رکھنا ہے اسی کی آپ نے ایک کوپی لینی ہے آلٹ کا بٹن پریس کر کے اور شفٹ کا بٹن ساتھ دبانا ہے یہ اس کی ایک ہم نے کوپی لینی ہے یہ تھوڑا سا ہم اس کو سائٹ بکھا دیتے ہیں یہ اس طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سارے کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ آپ کنٹرول اے کا بٹن پریس کر دیں یہاں بھی اس سرے سیلیکٹ کر دیں پھر آپ نے جانا ہے شیپ بلڈر ٹول میں شیپ بلڈر ٹول میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ سوری یہ غلطی ہوگی یہ جو آپ نے جس کو لاک کیا تھا جو بڑا سرکل تھا اس کو ہم نے انلاک کرنا ہے انلاک کرنے کے لئے آپ نے کنٹرول آلٹ اور ٹو کا بٹن پریس کرنا ہے یہ انلاک ہو جائے گا اب آپ نے سارے کو سیلیکٹ کرنا ہے شیف بیلڈر ٹول میں جانا ہے اور آپ نے شیف سمنانی ہے پہلے ہم نے اس کے اندر آکے کلک کرنا ہے پھر ہم نے اس کے اندر جا کے اس کو اس طریقے سے یہ سارا اس طرح کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے باہر باہر سر ڈریک کرنا ہے یہ شیف بن گی یہ یہاں سے اس کے کان کو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے اندر رکھے آپ نے ڈریک کرنا ہے اس طرح اس کے اندر آپ نے کرنا ہے اور یہ جو ایریا ہے میں پھر زوم کر دوں آپ نے یہاں پہ آلٹ کا بٹن پریس کرنا ہے تو دیکھیں یہ جو ایرو کا نشان تھا یہ جو اس کے ساتھ پلاس آتا ہے جب میں آلٹ کا بٹن چھوڑتا ہوں یہ دیکھئے پھر میں اس کو آلٹ کا بٹن دباؤں گا تو یہ مائنس کا نشان دے گا میں آپ نے اس کو آلٹ کا بٹن دبا کے اس کو ڈریک کرنا ہے اور یہ شیف پوری یہاں سے اس طرح سے یہ ایریا ریموو ہو جائے گا یہ ایریا بھی ہم نے ریموو کرنا ہے اب ہمارے پاس ہی شیف بن چکی ہیں اب ہم نے ان میں کلر کرنا ہے ان کے اندر بھی آپ نے اس طرح سے ڈریک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کلر میں نے کچھ بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہی میں کلر میں یوز کرنا ہوں سب سے پہلے اس شیف کو ہم سیلیکٹ کرنے کے نیچے والی کو اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس میں کلر کریں گے آئی ڈروپر سے ہم نے کلر پک کرنا ہے آئی ڈروپر کے لئے آپ نے سمپل آئی پریس کرنا ہے دیکھیں اس سرکل کی ایرو جو تھا ہمارے سے شیف چینج ہوگی آپ نے اس کے اوپر جائے کلک کرنا ہے پھر دیکھیں کلر ہو جگا پھر آپ نے چاہنا ہے اس شیف کو سیلیکٹ کرنا ہے آئی پریس کرنا ہے اور آپ نے یہ شیف کرنا ہے پھر آپ نے اندر والی شیف کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ والی وہ شیفٹ دوبارتی ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں پھر آئی کا بٹن پریس کرنا ہے اور یہ شیف سیلیکٹ کرنی ہے پھر آپ نے یہ جو اندر والے ہیں چھوٹے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر شیفٹ کا بٹن پریس کر کے دوسرے کو بھی کر لیں آئی ڈروپ کر لیں اور یہاں سے یہ کلک کر لیں اس کے بعد آپ نے اس باہر والے کو سیلیکٹ کرنا ہے آئی کا بٹن پریس کرنا ہے اور آپ نے یہ کلر سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ناثرین کتنا بہترین سا ہمارے پاس یہ منکی بن گیا ہے اس کو آپ اکڑ کے اس طرح سے آپ اس کا سیز بھی بڑھا کر سکتے ہیں اور اس کو سیز بھی کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں میری آج یہ ویڈیو آگے کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبکرائب کریں اور میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں تھینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ